ملاقات کی کہانی تو بچوں جیسے کل کی کہانی میں میں نے آپ کو سنایا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر کے مطابق اس کے ملک میں سات سال تک قہد سالی اور سات سال تک خوشحالی رہے گی بادشاہ نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو مصر میں اناج کے سارے قداموں کی ذمہ داری سونک دی تھی سات اچھے سالوں کے دوران پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اناج کی اچھی دیکھ بھال کی اور انہوں نے اپنی بہتر حکمت عملی سے کافی سارا اناج اگلے قہد کے سالوں کے لیے رکھ لیا تھا ضرورت کے مطابق اناج استعمال کیا اور باقی کو اچھے سے قداموں میں محفوظ کروا دیا بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے مطابق قہد سالی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے ہری بھری زمین خوشک ہونا شروع ہو گئی پتے سوک کر مرجانے لگے اور آسمان سے بارش کا ایک پانی بھی نہ گرا لیکن قہد سالی کے دنوں میں مصر میں کوئی بھی بھوک سے نہ مرا کیونکہ پیغمبر یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی لوگوں کے لیے اناج کا بندوبست کر کے رکھا ہوا تھا اور پھر انہوں نے اپنی نکرانی میں لوگوں میں ضرورت کے مطابق اناج کی تقسیم شروع کر دی قہد نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا وہاں کے لوگوں نے جب بادشاہ سے اناج کے لیے مدد مانگی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے آپ کی بہتر حکمت عملی سے مصر میں تو کوئی بھوکا نہیں مر رہا لیکن باقی ملکوں میں اناج کی بہت قلت ہے جس پر پیغمبر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ اناج ہے ہم اپنے پڑوسی بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کو ضرورت کے مطابق سستہ اناج دے سکتے ہیں بادشاہ کو پیغمبر یوسف علیہ السلام کی دانائی اور اکلمندی بہت پسند آئی اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی رحمدری کی شہرت بھی دور دور تک پھیل جکی تھی لوگ دور دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اناج لینے کے لیے آتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یاکوب علیہ السلام کا خاندان جو کہ فلسطین میں آواد تھا وہ بھی کہت سے متاثر ہوا جب حضرت یاکوب علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کی رحمدلی کا پتا چلا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ بھی مصر جا کر دربار سے اپنے لیے غلہ لے آئیں اگلے دن حضرت یوسف کے بھائی اپنے والد کے حکم پر مصر جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے بنجمین جو کہ حضرت یوسف کے سگے بھائی ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں جاتے وہ اپنے والد حضرت یاکوب کے پاس ہی رہتے ہیں یہ وہی دس بھائی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھومے میں پھینکا تھا آج وہ اسی محل میں آتے ہیں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوقت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو انہیں نہیں پہچان سکے لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سات برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب وہ چالیس سال کے ہو چکے تھے تو پھر کیا آمی جان حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو اناج دیا تھا؟ فاطمہ بیٹا جب پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنے سکے بھائی بیری امین کو اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے انہوں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی ذات ہیں اور حضرت یاکوک کی اولاد ہیں وہ کنان سے آئے ہیں اس نے ان کو بتایا کہ ہم بارہ بھائی تھے ایک بھائی کو بچپن میں بھیریا کھا گیا جس کے غم میں ہمارے والد نابی نہ ہو چکے ہیں اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے جسے ہم والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں پیغمبر یوسف علیہ السلام جبکہ سنتے ہیں تو وہ بہت اداس ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آئندہ جب تم لوگ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا میں تم لوگ کو دبنا آناج دوں گا اور اگر تم لوگ اس کو ساتھ لے کر نہیں آئے تو تم لوگ کو آناج نہیں ملے گا جس پر ان کے سوتیلے بھائی راضی ہو جاتے ہیں پیغمبر یوسف علیہ السلام اپنے سوتیلے بھائیوں کے رہنے کے لیے مہمان خانے میں انتظام کرواتے ہیں اور ان کو ان کی ضرورت کے مطابق آناج دے دیتے ہیں اگلے دن جب ان کے بھائی واپس جانے لگتے ہیں تو حضر یوسف علیہ السلام اپنے خادم کے ذریعے جو پیسے ان کے بھائی دیتے ہیں وہ ان کی بوریوں میں واپس رکھوا دیتے ہیں جس کا ان کے بھائیوں کو پتا نہیں چلتا بھائی خوشی خوشی اناج لے کے کنان پاپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک اور رحم دلی کے واقعات سنائے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا لہٰذا آئندہ آپ بنیمین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا تاکہ ہم پھر غلہ لے آئیں جب ان کے بھائیوں نے اناج کی بوریاں کھولی تو دیکھا کہ اس میں ان کے دیئے ہوئے پیسے واپس پڑے ہیں تو وہ بہت حیران ہوئے وہ بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھئے اباجان اس نیک دل انسان نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے اور ہمیں اناج بھی دے دیا ہے وہ بنیمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اس لئے اباجان آپ اگلی بار بنیمین کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے گا حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی اپنے ان بیٹوں کی حضرت کی وجہ سے اپنے پیارے بیٹے یوسف کو کھو چکے تھے اس لئے وہ ان پر دوبارہ بھروسہ کرنے سے خوف زدہ تھے تو امی جان کیا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام میں بنیمین کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی فاطمہ بیٹا باقی کہانی اب میں آپ کو کل سناؤں گی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیمین کی ملاقات کیسے ہوتی ہے موسیقی